اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی ویڈیو بڑے انٹرسٹنگ ہے تڑھے ویڈیو ایسرائیل وانٹ غزہ اسرائیل غزہ کو کیوں چاہتا ہے تو اگر آپ کو اس موضوع میں انٹرسٹ ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس موضوع میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں لیٹس گئے سٹارس آ ویڈیو ہم اپنے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیز ایک ایک لائک دیجئے ٹھلیے شروع کر دیتے ہیں اسرائیل غزہ کو کیوں چاہتا ہے تو اس کی میں بارہ ریزن بیان کرنے والا ہوں جو ریسرچ میں نے کی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں اس سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں بارہ ریزن جو ہے آپ لوگوں کو بیان کرنے والا ہوں سب سے پہلے بات جو کرتا ہے اسرائیل کہ سیکورٹی ریزن بتاتا ہے وہ کہ میں اپنے شہریوں کو تحفظ دیتا ہوں حماس کے راکٹس ہیں جو مجتفہ ہوتے ہیں غزہ پٹی سے اسرائیل تو ہے ناجائز ریاست اور اسی وجہ سے وہ ناجائز رہے گا بینرقائمی قانون جو بھی بدلے وہ ہے ناجائز ریاست ایک قبضہ مافیا ہے لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے بینرقائمی قانون کے مطابق کہ میں اپنے شہریوں کو تحفظ دیتا ہوں اسی وجہ سے میں غزہ ریجن غزہ پٹی جو ہے اسرائیل اس کے ہسٹریکل ہوم لینڈ ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرے پچھلے وقتوں سے ہسٹریکل ہوم لینڈ ہے اور میں اس ریجن کو اس لئے چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے ہسٹریکل ہوم لینڈ ہے پچھلے وقتوں سے یہ میرے کتابوں میں یہ میرے اپنی زمین ہے تو تریٹریکل کی وجہ سے وہ اس جو دوسری ریزن ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس علاقے کو چاہتا ہوں تیز نہیں یہ سٹرٹیجک لاکیشن ہے اگر آپ غزہ پٹی کو دیکھ، کوسٹلیا کرچی چہے جتنا شہر عبادی کے لحاظ تو کم ہے تقریباً لگ بگ عبادی ہے سٹرٹیجک لاکیشن کی وجہ سے اس علاقے کو چاہتا ہے کیونکہ اس علاقے سے ڈاوی ایکسز ہوتی ہے تلویو اور یوروشلم شہر کو تو اگر اس جگہ پہ ایک کٹو کی حکومت آ جائے یا اس کو عسکری طریقے سے جو ہے کامیابی ملے اللہ اس کو نہ دے تو اس کی ڈالنگ ایکسس جو ہے یہ تلویو اور یوروشلم شہر سے ہوگی اب ہمیں اس بات کو جو ہے نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقشے میں یہ کس طرح ہے ٹھیک ہے چوتا ریزن جو وہ اسرائیل بیان کرتا ہے کہ اسی وجہ سے میں غزہ شہر کو چاہتا ہوں وہ ہے نیچرل ریسورس جس طرح گیز اور منرل جس کے گیز ہے غزہ شہر جو سمندری کوسٹر ایریا ہے سمندر کے قریب ہے تو اسی وجہ سے جو گیز ہے یا مدنیات ہے وہ یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب پانی کی ضرورت دنیا میں ہر شخص کو ہوتی ہے ہر فکش کو ہوتی ہے ہر انسان کو ہوتی ہے آہ تو آہ پانی ریسورس جو ہے واٹر ریسورس جو ہے وہ جانے کے لیے غزہ پھٹی کو چاہتا ہے اس کے علاوہ آہ سٹلمنٹ ایکسپنس آہ غزہ آہ اسرائیل جو ہے ناجائز ریاست ہے وہ تو اپنے گریٹر اسرائیل منصوبے کو ترقی دینے والا ہے اور اس کے بارے بھی سوچتا بھی ہے اور اس کے عراض اپشاں ہو چکے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس ریجن کو چاہتا ہوں کہ میں یہ سٹلمنٹ ہونے والا ہوں میں اپنے گریٹر اسرائیلی منصوبے کو ترقی دینے والا ہوں اس کے لیے اسی وجہ سے میں غزہ پھٹی جو ہے اس کو چاہتا ہوں ساتھوی نمبر آہ جو ہے آہ ریلیجنس سیکنفیکنس مذہبی ہمیتری اس کو دیتا ہے اپنے پرانے آہ مذہبی کتابوں میں آہ اپنے ہسٹریکل ہوملینڈ ہونے کیا دعویٰ کرتا ہے جس طرح ہم نے آہ ٹریٹل آہ کلیمز میں آہ آہ ریزن نمبر ٹو میں آہ کہا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے آہ تو آہ ریلیجنس سیکنفیکنس کی وجہ سے آہ اسرائیل جو ہے غزہ شہر کو چاہتا ہے آہ اس کے علاوہ آٹی نمبر ریزن جو ہے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آہ اسرائیل وانٹس غزہ آہ اکنومکس اکنومکس انٹرسٹ کی وجہ سے آہ وہ آہ غزہ پٹی کو چاہتا ہے اس کا ٹریڈز کنٹرول کرنا آہ اس کا سٹریک اکسٹرینز آہ کنٹرول کرنا مارکیز کنٹرول کرنا کیونکہ ٹوینٹی فور لیکس آبادی والا شہر ہے قریباً کراچی اتنا شہر ہے تو وہ اس کو آہ آہ اکنومکس آہ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ آہ غزہ پٹی یا آہ غزہ کوسل ایریا جو ہے غزہ پٹی ہے ساری علاقہ ہے اس کو چاہتا ہے ہنوے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ایک آہ بارگیننگ کے طور پر اسرائیل جو ہے آہ غزہ کو پلسطین اور ادر دنیا کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اسرائیل جو ہے غزہ شیر کی آہ پولیٹیکل اہمیت کو جانتا ہے اسی وجہ سے وہ اسے استعمال کر رہا ہے بارد دنیا کو آہ ایک بیانہ کے طور پر ایک بارگیننگ کے طور پر ترس وی نمبر ریزن جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے ملٹ سٹرٹیجی ٹھیک ہے اسرائیل تو گریٹ اسرائیل منصوبے کو ترقی دینے والا ہے یہ راست تو اس کے افشاں ہو چکے ہے اللہ اس کو ترقی نہ دے گا انشاءاللہ ان کو غر کرے گا وہ اپنی ملٹ سٹرٹیجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس علاقے کو چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں سارے عرب دنیا پہ اپنے جو ہے گریٹ اسرائیلی منصوبہ آہ کٹفتلی حکومات کے ذریعے یا اسری لیول کے ذریعے قبضہ آہ کرو تو ملٹ سٹرٹیجی کی وجہ سے آہ ان کو مصر سے خطشات ہے آہ شام سے خطشات ہے آہ دوسرے بورڈرز ایریا جو آہ غزہ کے ساتھ ہے یا اسرائیل کے ساتھ اس کے بورڈر ہے تو اس کے آہ خطشات کم کرنے کے لیے ملٹ سٹرٹیجی کے وجہ سے یہ آہ ریزن نمبر ٹین جو ہے آہ اس کی وجہ سے وہ آہ غزہ پٹی کو چاہتا ہے اور نمبر ایلیون جو ہے وہ ہے دیموگراپک کنسرنس اسرائیل کو آبادیاتی خطشات ہے کہ پلسطینی زیادہ ہونے والے ہیں ان کی آبادی بڑھ رہی ہے پاپولیشن اس کی بڑھ رہی ہے اسرائیل نے تو سارے دنیا میں آہ اپنے یہودیو کو اکٹا کر کے اسرائیل لائے ہیں آبادی کے لحاظ سے پلسطین کی آبادی آغزہ کی آبادی اس سے بڑھ رہی ہے تو ان کو آبادیاتی خطشات لاحق ہو رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہونے والے ٹھیک ہے تو ڈیموگراپک کنسرن کی وجہ سے آبادیاتی خطشات کی وجہ سے کہ اس کی آب آ آ پپولیشن کانٹریل کی جائے مجھے ہوئی خطشات نہ ہو اسی ریزن کی وجہ سے یہ جو ہے آہ غزہ پھٹھی کو چاہتا ہے اور نمبر آ آخری ریزن جو ہے آہ Wirками پر گر نمبر وہ ہے 나머ڈ отношمنٹ اس طرح ہے غزہ شعر کی آہ آہ ریزن کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو بھی حصول آسکری لیول سے ہو یا کٹ پتل حکومت کے ذریعے سے ہو لیکن وہ اس کو ہیسٹریکل اٹیجمنٹ کی وجہ سے اس کو حاصل کرنے کوشش کرتا ہے کہ اس کا ذکر بائبل میں ہے اب اس کے جو جدید طبعہ معاصر تلمود اور اسرائیلی مقدس کتاب جو ہے اسلام کے روح سے تو وہ منصوب ہو چکے ہیں لیکن وہ بھی اس کے منصوبیت قدا کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ غز ریجن کو چاہتا ہے اب میں قریب قریب ہی ریٹ کا سٹوری سنی ہوگی